تو مہنسٹ لگا میرے نئے ویڈیو کے اندر جی ہم بات کرنے والے سلمان بھائی کو لے کر تو دوستو سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے یہاں پر جو سلمان کے چاہنے والے ہیں ان کے لئے بہت بڑی خبر ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں سلمان کے کیمیوں کے لئے کر اب جانتے ہیں کہ سنگم اگین جو موی ہے دوستو بہت بڑی فلم ہے دوستو رویت سیٹی کی فلم ہے ماس ایکشن فلم ہے لیکن دوستو اس فلم کے اندر جو سب سے بڑا ٹرن اینڈ � چل رہے تھے ہوگا نہیں ہوگا لیکن دوستو بالی وڈ فلم ہے آپ کنفرم کر دینا چاہتا ہے ہوگا ہی ہوگا ہوگا جی ہاں دوستو کنفرم آن سیکھنے سلمان بھائی کا جو قیمی ہے وہ اس فلم کے اندر ہوگا جی ہاں دوستو اس کو لے کر سوٹنگ فائنل ہو چکی ہے سوٹنگ ہو چکی ہے سوٹنگ ریپ اپ ہو چکی ہے ایک دن کے اندر سلمان بھائی نے جو اپنا قیمی ہو تھا جس کو ڈن کر دیا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سلمان بھائی ایک بار اپن کبینیٹ تھے یہی وہ چیزیں ہیں جو سلمان بھائی کو یونک بناتی ہیں گریڈ بناتی ہیں اور دوستو وہ دوستوں کے دوست ہیں تو رویت سیٹی نے ان سے ریکویسٹ کی اور سلمان بھائی تیار ہوگے کیمیوں کے لئے تو فائنلی بھائی کیمیو کی جو سوٹنگ ہے وہ فائنل ہو چکی ہے آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ کیمیو کیسا ہوگا تو دوستو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو کیمیو ہوگا سلمان بھائی کا ایک چھوٹا رول ہے لیکن بھائی جبردست رول بت جب سلمان بھائی جی ہاں دوستو آپ کو کیمیو کرتے ہیں تو لوگ تھیٹر گندر بھائی کھڑے ہو جائیں گے اور دوستو تالیا بجانے لگیں گے سیٹی مار جی ہاں دوستو یعنی کہ سلمان کھانے کے جب انٹری ہوگی دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی بینکر یہاں پر سلمان بھائی کی انٹری ہے کہ تھیٹر گندر تالیا بجانے والی ہے لوگ کھڑے ہو کر جی ہاں دوستو سیٹی بجائیں گے تالیا بجائیں گے اتنا جبردست بھائی سلمان بھائی کا کیم یا سنگم اگین کی تو چل گئی یا مان سکتے ہیں رویت سیٹی کی جو فلم ہے چل گئے بھائی اب سلمان کے جو فینس ہیں وہ تمام جو لوگ ہیں جو سلمان بھائی کو لمبے سمیہ سے دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت بڑی بات ہے کہ سنگم اگین کے اندر سلمان بھائی کے درسن ہو جائیں گے چھوٹا لیکن دمدار یہاں پر کیمیو مان سکتے ہیں رویت سیٹی کی جو کوپ یونیورس ہے اس کے اندر سلمان کھان آگئے کوپی کی یونیورس ہے جس کے اندر تمام ستار ہیں لیکن جو اپکمنگ فلم اس فرینچائز کی ہونے والی ہے اس کے اندر بھائی سلمان کھان آپ کو فولی اوتار میں نظر آنے والے ہیں فولی ڈیڈی کےٹک فلم کے اندر نظر آنے والے ہیں یہاں دوستو ایک پرکارش ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سلمان کھان کو انٹڈیوز کیا جائے گا اس کیمیو کی دوارہ اور اب اگلی جو رویت سیٹی کی فلم ہوگی جو نیکسٹ فلم بنائیں گے اس یونیورس کے جو جلدی بننے والی ہے وہاں پر آپ مان سکتے ہیں کہ جو سلمان بھائی ہے ان کا بھائی پورا کا پورا ایک جبردست رول اس نیکسٹ فلم کے اندر رہنے والا ہے جہاں پر بہت بڑی وہ فلم بنے گی جو کہ رویت سیٹی سلمان کھان کو لے کر بنانے والے ہیں تو بسیکلی ان کا جو کیمیو ہے جبردست کیمیو ہے سوپر کیمیو ہے فولی پیسہ وصول کیمیو ہے اور دوستو مان سکتے ہیں کہ اس فلم کے اندر جو سنگم ہے اجی دیوگن ہے ان کی مدد کرتے ہوئے یہاں پر نظر آئیں گے سپنے چولبول پانڈے ارثات سلمان چولبول پانڈے ان کا جو فیمس ہے ایک پولیس کی روپ میں اوشی اوتار میں چولبول پانڈے کی اوتار میں بھائی ان کا جو کیمیو ہے وہ بسیکلی ہونے والا ہے اور رویت سیٹی نے بول دیا ہے کہ اتنا جبردست کیمیو کا چھوٹا کیمیو پر دمدار کیمیو ہے تو مجھے لگتا کہ بھائی سنگم اگین جبردست سلے والی ہے اور خاص کر جو خبریں اٹھ رہی تھی کہ سلمان بھائی ڈر گئے اب سلمان بھائی کیمیو نہیں کریں گے سلمان اپنے بھائی فلم کی سوٹنگ نہیں کرنے والے بسنوی جیسے گنڈے سے ڈر گئے تو بھائی چاہے بسنوی آئے چاہے بسنوی کباب آئے سلمان ایک بار جو کمیٹمنٹ کر دیتا ہے وہ بسنوی گنڈا ونڈا کیا ہے وہ کسی کی نہیں سنتا ہے تو سلمان بھائی نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ کیمیو کریں گے تو سلمان بھائی نے کیمیو کر دیا ہے اور سلمان بھائی اپنی جو فلمیں سکھ اندر اس کی سیٹ پر جا کر سوٹنگ بھی کر رہے ہیں اور سلمان اپنے کام پر ڈیڈیکیٹ ہیں اور بسنوی جیسے گنڈے کتنے بھی آ جائیں لیکن سلمان بھائی ڈرنے والے نہیں ہیں اسی پرکار سلمان بھائی ان گنڈوں سے مقابلہ کرتا ہے اور ان پرکار کے گنڈوں سے آگے مقابلہ کریں گے تو بسیکلی جو سلمان بھائی کے فین ہے ان کے لئے بہت بڑی قبر ہے کہ سلمان بھائی کو تھیٹر میں دیکھنے والے ہیں سلمان بھائی کسی کے باپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں چاہے وہ بسنوی ہو چاہے اور کوئی ہو سلوان بھائی نے ایک بار کمنٹ کر دی تو وہ کشی کے نہیں سنتے ہیں تو بھائی سنگم اگین کے لئے آپ کتنا ایک شائع چڑھیں لیکھیں کومیٹ بوکس میں اور سلوان کے ڈیڈلی فین ہے تو بھائی بالی وڈ فلم ایک ساتھ بنیں اسی پرگار کے اپڈیٹ کے لئے